اسلام علیکم میرے نام ہے سیدہ وان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل آن لائن زہی ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو ہمیشہ کتہ سپیشل ہے کیونکہ میں لے کر آئے ہوئے ایک نیا سٹون جس کو کرینم کہتے ہیں آج میں اس کی یہ آپ کو پہچان بتاؤں گا کرینم سٹون کی پہچان اس کی ویلیو کیا ہے اور اس کی قیمت بتاؤں گا کہ اس کی قیمت اسپیکٹڈ قیمت کیا ہو سکتی ہے تو کرینم جو سٹون ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تارف پہلے بتاؤں گا اس کے بعد اس کی قیمت اور پہچان بتاؤں گا تو اس کا تارف یہ ہے کہ کرینم سٹون بہت ایکسپینسف پریشیس سٹون میں آتا ہے یوں سمجھ لیں کہ ڈائمنڈ کے بعد یہ آتا ہے دوسری نمبر پر کرینم جو کہ بہت ایکسپینسف ہوتا ہے اگر آپ کو پاس ایک کرٹ کا کرینم سٹون موجود ہو جو کہ بہت ساف ہو ستھرا ہو کلوالا ہو تو وہ لاکھوں میں ملتا ہے تو ڈائمنڈ یہ اپنی ہارڈنس کے وجہ سے ڈائمنڈ ایکسپینسف ہوتا ہے یہ تو آپ کو شاید پتا ہوگا میں نے پیشٹی ویڈیوز میں آپ کو پتایا ہے کہ ڈائمنڈ اتنا ایکسپینسف کیوں ہوتا ہے کہ اس کی ہارڈنس اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسپینسف ہوتا ہے اس سے نیچے ہارڈنس جو آتی ہے وہ کرینم کی آتی ہے کرینم کی ہارڈنس زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اس سے نیچے آ جاتے ہیں روبی اور نیلم یہ ایک ہی کٹیگری میں آ جاتے ہیں اب میں اگر آپ کو یہ کہہ دوں کہ روبی اور نیلم کرنڈم کے دو بچے ہیں تو یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا کیونکہ انہی کٹیگری میں یہ ایک ہی فیملی میں آتے ہیں روبی نیلم اور کرنڈم اور کرنڈم ان سے زیادہ ایکسپنسر ہوتا ہے اپنی ہارڈنیس کے وجہ سے اور کیونکہ اس کی قیمت بھی پھر اس سے زیادہ ہوتی ہے زائرہ پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جیسا کہ آپ ان کو کہہ لیں کہ روبی یا نیل میں اس کے بچے ہیں اور یہ اس کی ماں ہے یعنی کہ اس سے زیادہ اوپر والے درجے میں کرنم آتا ہے یعنی کہ یہ بہت زیادہ ایکسپنسو ہوتا ہے روبی اور نیرم سے تو یہ تو ایک تھا کرنم کا ایک چھوٹا سا تار رف اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیگراؤن میں آپ نے ویڈیو کرنم کی دیکھ لیا ہے میرے پاس جیسا کہ سوالات موجود ہے تو اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں کرنم کی پہچان اس کی ہائیڈنیس اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی واحد پہچان اگر آپ جو پتھر سمپل پتھر آپ کو نیچے پڑے ہوئی نظر آتے ہیں وہ اٹھا لیں اور ساتھ ایک کرنم کا دانہ اٹھا لیں جیسا کہ میرے ہاتھ میں بہت چھوٹا سا دو کرٹ کا کرنم ہے جو کہ اتنا کلیر نہیں ہے جو کہ میں ایک پتھر کے ساتھ ٹکراؤں گا اس کو تو بیگراؤنڈ میں زوم کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو تاکہ آپ کو بہتر پتا چل سکے میں اس وقت دونوں پتھروں کو آپس میں تکرا رہا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ جو رستے کا پتھر ہے اس کے اوپر خراشیں آئیں گی لیکن جو کرنم کا پتھر ہے اس کے اوپر خراشیں نہیں آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہارڈنیس کی وجہ سے اتنا ایکسپینسیو ہوتا ہے اس کی واحد پہچان یہی ہے آپ جب لیبارٹری پہ کرواتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح اس کو ٹیس کرتے ہیں کہ آیا کہ اتنی سختی اس میں موجود ہے کہ اتنا ایکسپینسیو ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایکسپینسیو ہوتا ہے تو بیگراؤنڈ میں میں ایک ویڈیو چلا رہا ہوں اس کی آپ کو دکھاؤں گا زوم کر کے دیکھیں آپ کے آپ اس طرح کس کی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میں اس کو رگڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں اب آپ دیکھیں اس پتھر کے دیکھیں اس کے اوپر لائنیں تو آگئی ہیں لیکن جو کرنڈم کا دانہ ہے اس کے اوپر ذرا سی مٹی آئی ہے لیکن اس کی شکل ویسی کی ویسی ہی ہے یہ کیا وجہ ہے کہ اس کی یہی پہچان اس کی ہارڈنیس کی وجہ سے اس کی اتنا ایکسپینسیو سمجھ کیا جاتا ہے تو یہی تھی کرنڈم کی ایک پہچان امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں آنے والی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیں انہا حافظ